باری سٹوڈیو اب ایک ثقافتی ورثے کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے دیکھئے کہ سالہ سال سے کسی نے اسے یوز بھی نہیں کیا اور یہ اتنا خوبصورتی سے بنایا گیا ایک ہماری ثقافت سمجھ لیں ہمارا ورثہ سمجھ لیں جہاں پہ ہمارے لیجنڈز جو تھے وہ یہاں پہ شوٹ کیا کرتے تھے اور یہ اس کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہو چکا ہے یہی پہ سیٹل گا کرتے تھے اور تمام ہمارے ماضی کے جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ وہ سب یہاں پہ شوٹ کیا کرتے تھے چیک کریں اور یہ بلکل نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے اتنا بیوٹیفل ہے اور اس کے اوپر ذرا توجہ نہیں دی جاری یہ بلکل اپنی تباہی کی طرف آ چکا ہے اور کچھ عرصہ اس کو یوز نہ کیا گیا اس کا خیال نہ رکھا گیا تو یقیناً یہ بھی موہن جودرو اور ہڈپا کی طرح ایک خواب بن کے رہ جائے گا اور لوگ سوچا کریں گے کہ یہاں پہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا تھا اور پھر بچوں کی کتابوں میں یہ آیا کرے گا کہ باری سٹوڈیو میں جناب فلمز جو ہیں وہ شوٹ ہوا کرتی تھی اور یہ دیکھیں کتنا بیٹی فول اس کو یہ دیکھیں تو جناب یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک بہت بڑا جو ہمارا سٹوڈیو کی ہسٹری میں ایک بڑا نام باری سٹوڈیو کا ہے یہ دیکھیں مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جنبوت ہوئے گا جناب بچے رہن دے ہونے لے اسلام علیکم جانبوت لو جی خیر اے دیکھو تسی تسی لکس چک کرو کہ کڑی وڈیا بیوٹیفول بیوٹیفول ٹھیک ہے اور باقی اے دیکھو سٹوڈنٹز آنا شروع ہو گئے نہیں تھے باقی اے سے سلسلے چاہاں دیں کہ اے نو ایک ٹھیک ہو گیا نہیں پرابل کہ اے ایک ورسے دا صرف ہیسا رہے جانا ساڈا ہاں دیکھو کافی لوگ ہونے میں اپنی خواہشیاں پوریا کرنے لیے یہ باریاں چھ ٹے کے جاندے نہیں ہو سکتا ہے کوئی جنبوتا بچہ ہوگے کیونکہ انسان نہ دا تھے ان گزر بھی نہیں گا دور دور تک اے دیکھو اے تھے اے نا دے جیڑے سے نہیں گئے انہوں نے صرف اس کا ملی یوز کیتا جاندہ کہ اے تھے کوئی پروجیکٹس وغیرہ جیڑے سٹوڈنٹس ہیں وہ آکے یہاں کوئی سیٹ دی کوئی ڈیزائننگ ہے وہ پوری کمپلیٹ کر دے کیونکہ بہت کھلا ہے گا اے دا ویڑا یہ کہا جی تُسی کہندے ہوگے ہولی ہولی اردو تو پنجابی تے آگے پھر میں نے یاد ہے میرا پنجابی لورس تے پہنے ہیں اے سارا سلسلہ تے تو اسی سارے اے دیکھو جناب اے انٹرس گیٹ سی اے صرف ایک پورشن دکھایا میں تانو صرف ایک پورشن ٹھیک ہے تے اس تو لعوہ اے اس گیٹ تو باہر تے اسی دیکھ رہے ہو وہ بہت کھلی تے بہت وڈی ساری جگہ ہے اے اس گیٹ تو باہر دیکھ رہے ہو تے آفسز بنے ہوئے ہیں جتے کہ سب لوگ بیٹھتے حالی بھی کافی چکین حضرات جیڑے ہوتھی آندے نے تے جیڑے فلم اچ کام کرنا چاہدے جیڑے فلم بنانا چاہدے انہیں سارے ہیں اے تھے سٹر ٹھیک ہے اے دیکھو اے اے در دور تک اے چال رہے ہیں سارا سلسلہ اے بھی جڑا چھوٹے چھوٹے جڑے کار نے انہ دی جڑے فلمہ دے بیچ ریکائرمنٹ ہون دی ہے اے انہوں تیار کیتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اے سارا پینڈ دام ہال کریئٹ کیتا جاندہ بہت زیادہ اے بھی اے تھے سارا سلسلہ جڑے پروجیکٹس چل دے رہن دیا یونیورسٹیوز والے جڑے آن دے انہوں تیسز مل دیا کہ جی انہوں نے کوئی موویز بنانیا یا جو بھی کرنا اے پھر اے تھے ہائر ہی کر دیا سٹوڈیو نو کہ انہوں نے بنی بنائی لوکیشنز مل جان دیا انہوں نے جانا نہیں پیندہ کسی ترلے نہیں کرنے پیندے کہ جی اے جگہ سانو دے دیو اسی اے تھے کچھ پکچر کرنا چاندے سارے تھیسز دے حوالے نال کہ وہ اے تھے آکے اپنا سارا ساکتہ بلا لین دے ہار چیز انہوں نے پہی پہی مل جان دی اے دربار بھی دیکھو کئی سارے لوگ اے تھے آکے سچی مچی مطہ ٹکن لگ پیندے اے دیوے بال دے حالانکہ اے صرف اور صرف ریکوائرمنٹ سی کہ سٹوڈیو دے اندر ایک مزار تشکیل دیتا جائے تاکہ مزارہ تے جا کے جڑے شوٹس ہون دیا وہ اتھے کیتے جا سکندے اے نقلی مزار ہے دیوے دیکھو دیوے تانو نظر آن گے کہ اے اصلی نے تے جو بھی ساکتاب سارا اندر جیڑی کبر ہے وہ بھی نقلی ہے لیکن کافی لوگ ہے تھے آکے منتہ بھی من جاندے اے تزیزی دیکھ رہے ہو بار کنج کوڑ کا بار اے سارا سلسلہ رکھے آئے ہیں تے اے سارا جڑا سٹوڈیو ہے تباہی بل جا رہے ہیں اے نا دے جیڑے آنرز ہیں میں نے نہیں سمجھ آن دی کہ اے صرف کراہ کھان تے گزارہ کر دے اے انہوں نے سوچنا چاہی دے کہ اسی ایک ایڈنے وڈے ورسے دے مالک کان تے اے دا کوئی نہ کوئی تھے سانو ساپتا اب رکھنا چاہی دے تے خیر وہ نہیں رکھ دے وہ نہ دی پرسنل ایشیوز ہو سکتے کہ وہ ایسا نہیں کر دے ٹھیک ہے اے دیکھ رہے ہو تسی اے تھے انہ نے گیمز واسطے اے ایک اچھا انوارمنٹ دیتا ہے کافی سارے لوگ ہیں تھے آکے کرکٹ گیمز کھیل دے اے سایٹ تے پارکنگ ہے ٹھیک ہے اے سایٹ تے بھی کافی ساری اور جگہ ہے گی تے اے تر تیٹر ہی گیا باری سٹوڈیو دا تے اے ایک نمی دین تے اے بنیا روی ساری جو بھی دا ساکتا ہے اے جڑے انہ نے گراؤنڈ بنا کے دیتے ہے اے انہ دے مالکان دے ایک اچھی کافیش ہے کہ اے پلے گراؤنڈ بنا دیتے کرکٹ اے تھے رات نو آکے سوسائیٹی دے جننے ہمونڈے ہیں یا اس تو علاوہ شو بیز دے بندے یا ڈیفرنٹ آفیسز دے لوگ جڑے وہ آپس میچز بگیرہ کرانے ہون جو اے تھے آکے جناب میچز بگیرہ آپس ٹی مانچ کرانے ہونڈے ہیں تے انٹرٹین ہونڈے ہیں تے لوگ کانو کردے ہیں آپس شوگل ہی لاؤ سکتے ہیں جناب تے جنہاں اس سٹوڈیو دا شوگل بچہ رہے دا لگا پیا ہے یہ ابھی ایک پارکنگ ہے ٹھیک ہے تے پارکنگ تو اگے وہ تاں سامنے وائٹ گیٹنر نظر آ رہے ہیں وہ سارے دا سارا چیڑا وہ آفیسز دی جگہ ہے وہ تھے بہت بڑے بڑے ہالز بنے ہوئے ہیں انہاں ہالز دے اندر بہت سارے جڑے ٹی وی والے سارے لوگ ہیں جنہاں نے بڑے شوز کرنے ہندے انہاں نے یوز کر دے آکے تے کام ہو رہے ہیں لیکن میں نے یہ سمجھ نہیں آنڈی کام ہو رہے ہیں سٹوڈیوز لگے پائے ہیں کرائے آنڈے پہ ہیں تے پھر بھی اس سٹوڈیو دی حالت تباہی وال کیوں جا رہی ہے تے خیر اس گلتے گورنمنٹو بھی تیان دینا چاہید ہے تے جنہاں دے کبزج ہے جڑے آنڈرز ہیں انہاں نے اس گلتے بارے سوچنا چاہید ہے کہ یہ بلکل ختم ہونتے آگیا ہے جو انہاں نے انہوں مزید اپنیاں کو دو نسلہ کھوانیاں نے تے ایرتے تھوڑا جاتے تیان دینا پہے گا ورنہ میرا خیال ہے کہ انہاں نے ایرتے تیان تعاونی دے رہے کہ شاید اے مونجودروں تے ہڑپا دی شکل اختیار کر کے انہاں نو زیادہ انکم دے سکے گا انہاں دا مقصد صرف اور صرف انکم ہے ایسے رپورٹ دے نال لینہ سنینہ نو اجازت دےو آج دوسری بارش سٹوڈیو لہور دے بارش معلومات لہرے سوئے انشاءاللہ نیکس پروگرام چھو میں کچھ اور جگہ تے جاوانگی جیڑیاں کے ختم ہوتے آگیاں تے انہاں نو توجہ دی ضرورت ہے